السلام علیکم ویلکم ٹوکوکوٹ سارا آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت سمپل اور ایزی نہاری تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں نہاری مسارہ بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ مسارے ہیں تو پہلے ہم آپ کو ثابت مساروں کے بارے میں بتائیں گے جب میں ہم نے آپ نے لیا ہے سوف، ثابت زیرا، ثابت دھنیا اور ہمارے پاس ہیں یہاں پہ لانگ، تیز پتے، بادیاں کے پھول یہاں پہ ہم نے چھوٹی لائچی لیے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ بری لائچی کے استعمال بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ جائفل اور جاوتری ثابت مساروں کو پیس لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ادھرک پاوڈر، نمک، ہلدی، کشمیری لارمش پاوڈر، لارمش پاوڈر اور اجوائن اور ساتھ کالا نمک نہاری مسارہ بنا کر آپ ایک ایر ٹائٹ کانٹینر میں اسے سیف بھی کر سکتے ہیں اور اس مساروں کی کانٹیٹی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور ایک کلو گوشت کے لیے آپ چار ٹیپل سپونڈ نہاری مسارے کے استعمال کریں گے اور آدھر کلو گوشت کے لیے دو ٹیپل سپونڈ اگر آپ کو زیادہ تیز مسارے پسند ہیں تو آپ ان کے کانٹیٹی اپنے اکورڈنگ کیجئے گا نہاری بنانے کے لیے ہم نے بان کا گوشت لیا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیر کلو کے قریب گوشت ہے اور ایک کلو کے قریب حدیہ ہے ایک پین میں ہم نے ایک کپ تیل ڈالا ہے اور اس میں ہمیں گوشت ڈالیں گے اب اس میں ڈالتے ہیں آس ٹیپل سپونڈ نہاری مسارے مسارے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جب مسارے اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو اس میں بارہ کپ پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہڈیاں کبار آنے کے بعد ہم نہاری کو ہلکی آج پر پانچ گھنٹی کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ملتے ہیں آپ سے پانچ گھنٹے بارے یہاں ہم نے ایک کپ آٹا لیا ہے اب اس میں ہم دو کپ پانی ڈالیں گے اور اسے گھول لیں گے آٹے کو اچھی طریقے سے گھول لیں گے تاکہ کوئی لمس پاکی نہ رہ جائیں پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں نہاری کو اب ہم اس میں سے تیل نکالیں گے تیل نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نہاری میں آٹا ڈالیں گے اسے ٹھک کرنے کے لیے تو یہ تیل غائب ہو جائے گا اس لیے ہم پہلے سے اس تیل کو نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں سے گھوشت نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گھل گیا ہے ہمارا گھوشت گھوشت کے ساتھ ساتھ ہم ہتیاں بھی نکال لیں گے نہاری میں سے ہدیوں کی نکال کے ہم تری میں ڈال دیں گے فلیم ہم نے ہائی کر لیا ہے اب ہم اس میں گھوڑا ہوا آٹا ڈالتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے اسے ساتھ ہساتھ مکس کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں گے جتنی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے ہو آپ اتنی رکھئے گا پندرہ منٹ ہمیں نہاری کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے ہمیں اگزیکلی یہی کنسسٹنسی چاہیے دیں والحمدللہ نہاری ہمارے تیار ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہلکی سیتری ڈالیں گے بہت ہی سمپل اور ایزی ہے آپ بھی ضرور ٹریک کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اسے آپ ادرک کوٹی میں ہری میرچ ہرے دنیا اور لیبو سے گارنش کریں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا آپ ضرور ٹریک کیجئے گا الحمدللہ نہاری ہمارے تیار ہیں آپ اسے گرم گرم نان شیرمہ یا تفتان کے ساتھ سرف کیجئے اپنے گرمالوں کے لیے بنائیے ویڈیو اچھی لگی ہوں تو تھمز اپ دیں گواہ مرحب رکھئے گا آپ نے خیال رکھئے گا کمنٹس کر کے ہماری حاصلات ضرور کیجئے گا گواہ مرحب رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے